جنوبی حصے میں واقعے ایک زمین بند ملک زیمبیا کی دوستو زیمبیا کا شمار آج دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہوتا ہے ایڈز اور کینسر جیسی خطرناک بیماریاں اس ملک میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں ملکی عبادی کے دس فیصد سے زائد لوگ ایڈز جیسی خطرناک بیماری کا شکار ہیں ملک کی حالت یہ ہے کہ کل عبادی کا پچپن فیصد لوگ روزانہ کا دو ڈالر بھی نہیں کما پاتے اسلام اس ملک میں دسنی صدی عیسی میں پھیلا تھا مگر آج اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد کل عبادی کا ایک فیصد بھی نہیں ہے دوستو زیمبیا کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میں آپ دوستوں سے غزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کا لیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے دوستو یہ ملک زیمبیا جہاں پر انسانی تاریخ کے اثار تو کئی صدیان قدیم تک کے ملتے ہیں مگر اس ملک کا تاریخ میں کبھی بھی خاطرخواہ نام نہیں لیا گیا مسلمانوں کی عظیم سلطنت جو شمالی افریقہ میں قائم ہوئی تھی یہ ملک تب بھی مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ نہ بن سکا ہاں البتہ اس علاقے سے دوسرے ممالک کو غلاموں کو بیچے جانے کے کئی واقعات سامنے آتے رہے ہیں اس علاقے پر یورپیوں نے پندروی صدی میں اپنے قدم تو ڈال دیے تھے مگر یہ علاقہ ان کے لیے اس وقت بھی کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا اس لیے کسی بھی ملک نے زیمبیا پر شروع شروع میں قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اٹھاروی صدی کے آغاز میں پرتگیزیوں نے یہاں پر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے اور اس علاقے کو اپنی ملکیت بنا ڈالا پرتگیزیوں کا یہاں قبضہ انیسویں صدی کے آخر تک رہا جس کے بعد یہ علاقہ برطانوی کالونی بنا دیا گیا اکتیس دسمبر انیس سو تریسٹھ کو برطانوی فیڈریشن تحلیل ہوئی اور نئے ممالک وجود میں آنے لگے برطانوی فیڈریشن کے تحلیل ہونے سے جو نئے ملک وجود میں آئے ان میں سے ایک زیمبیا بھی تھا زیمبیا کو چوبیس اکتوبر انیس سو چونسٹھ کے روز ازادی نصیب ہوئی ازادی کے بعد اس ملک کے حصے میں سات لاکھ باون ہزار چھ سو بارہ مربع کلومیٹر رکبہ آیا آج زیمبیا کا شمار رکبے کے حوالے سے دنیا کے اٹیسنے بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے ملک کے نینہ نے فیصد رکبے پر خوش کی جبکہ ایک فیصد حصہ جیلوں اور دریاؤں کے بہنے کی جگہ ہے اس ملک کی موجودہ آبادی ایک کروڑ تہتر لاکھ اکیاسی ہزار افراد پر مشتمل ہے آبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھر میں پینسٹھویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اس ملک کے اگر محلے وکو کی بات کی جائے تو اس ملک کے شمال کی جانب تنزانیا اور کانگو جیسے ملک بستے ہیں مشرق میں زمبابوے مغرب میں انگولہ جبکہ جنوب کی طرف اس ملک کو بورسوانہ نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے لوساکہ اس ملک کا دارالحکومت اور اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز رکھتا ہے اس شہر کی بنیاد انیس سو پانچ میں برطانوی راج کے دنوں میں رکھی گئی تھی یہ شہر ملک کے جنوب مشرقی حصے میں واقعہ ہے شہر چار سو اٹھارہ مربع کلومیٹر تک پھیل چکا ہے یہ شہر اب بیس لاکھ زیمبین لوگوں کا مسکن بنا ہوا ہے ملک کی باقی عبادی جنوبی اور مشرقی حصے میں دارالحکومت لوساکہ کے گردو نوا میں عباد ہے ملکی کرنسی کو کوچا کہا جاتا ہے ان کا ایک کوچا بارہ اشاریہ پچیس پاکستانی روپوں جبکہ پانچ اشاریہ سنتالیس انڈیو روپوں کے برابر ہوتا ہے پلاس دو سو ساٹھ ملک کا کالنگ کورڈ ہے اور ڈارٹ زیڈ ایم اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے زیمبیا کی مجموعی آمدنی 23 بلین امریکن ڈالر ہے جبکہ فیکس مجموعی آمدنی 1342 امریکی ڈالر ہے اس ملک کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو 75 فیصد آبادی مسیحی پروٹیسٹنٹ ہے 20 فیصد کیتھولک مسیحی یہاں پر آباد ہیں 3 فیصد روحیت کے پیروکار یہاں پر بستے ہیں تقریباً دو فیصد ایسے لوگ ہیں جو ناؤزبیلہ خدا کے ہونے پر ہی یقین نہیں رکھتے جبکہ وہی پر ایک فیصد سے بھی کم تعداد مسلمانوں کی بھی آباد ہے مسلمانوں کی اس ملک میں موجودہ تعداد لگ بگ ایک لاکھ پندرہ ہزار افراد ہے مسلمانوں کی اس تعداد میں برطانوی راج کے دنوں میں برے سغیر پاکوہن سے جا کر بسے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں زیمبیا کی سرکاری زبان انگلیش ہے دوسری یہاں پر زیادہ استعمال ہونے والی زبان بیمبا ہے جسے آبادی کا 33 فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں مزید زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ٹونگا نیانگا اور لوزی شامل ہیں اس ملک میں لگ بگ 73 کے قریب کل زبانوں کا استعمال ہوتا ہے زیمبیا اپنی ازادی کے فوراں بعد اتنا غریب ملک نہیں تھا بلکہ اسے ازادی ملنے کے چاند سال بعد 1977 میں اس وقت بہران کا سامنا کرنا پڑا جب عالمی مارکیٹ میں تانبے کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں زیمبیا کی معیشت میں ایک بڑا کردار تانبے کی کانکنی کا بھی تھا لیکن قیمتوں کی کمی کی وجہ سے ملک کی حالت دن بدن بگڑنے لگی جو آج تک سنبل نہیں پائی ہے آج بھی اس ملکی معیشت کا سب سے پہلا انحصار تانبے کی پیداوار پر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ذریعہ روزگار ذرات ہے ذرات کے بعد اس ملکی معیشت کو سہارا دینے کا بہترین ذریعہ سیاحت ہے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو اس ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت تو ہوتی ہے مگر دونوں ممالک کے لوگ یا تو اس ملک کا سٹیکر ویزا لگوا کر جائیں یا اس ملک کا ای ویزا لے کر زیمبیا کی سیر کو جائیں اگر آپ خاص طور پر صرف زیمبیا کی سیر کے لیے نکلے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک مہنگا سفر ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سعود افریقہ زمبابوے یا ملاوی جیسے ملک میں جا رہے ہیں تو ساتھ کے ساتھ زیمبیا گھوم لینا کوئی مہنگا سفر نہیں بنے گا پاکستانیوں کی ایک بہت تھوڑی سی تعداد اس ملک کا ہر سال سفر کرتی ہے جبکہ لگ بگ تیس ہزار انڈین ہر سال اس ملک کا سفر کرتے ہیں اس ملک میں آستن پچھلے پانچ سالوں سے گیارہ لاکھ افراد سیرو سیاحت کی گھر سے داخل ہو رہے ہیں وکٹوریا وارٹر فال کے علاوہ اس ملک میں قدیم طرز زندگی پر بسنے والے قبائل اور اس ملک کی وائل لائف سیاہوں کو یہاں پر کھینچ لاتی ہے اس ملک میں بجلی کا زیادہ تر انحصار ڈیمو اور وارٹر فال سے بننے والی ہائیڈرو انرجی پر تھا سال 2014 اور 2015 میں بارشے کم ہونے کے سبب ڈیمو میں پانی کی مقدار کم ہوئی تو بجلی کے ایک بہت بڑے بہران نے سر اٹھا لیا حکومت وقت نے اس بہران سے نپٹنے کے لیے سولر انرجی اور کوئلے سے بجلی بنانے پر بھی زور دیا فٹبال زیمبیا کی قومی کھیل ہے فٹبال کے علاوہ رگبی یونین باکسنگ کرکٹ دوسری مقبول کھیلے ہیں زیمبیا کو جس وقت آزادی ملی ان دنوں اولمپکس کے مقابلے شروع ہونے والے تھے زیمبیا نے اولمپکس مقابلوں میں شریک ہو کر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ کھیلوں سے کس قدر لگاؤ رکھتے ہیں آج زیمبیا باسکٹ بال ٹینیس اور بیس بال جیسی کھیلوں کے انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لے کر یہی ثابت کرتا ہے کہ وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے لوکارٹ کو زیمبیا کا قومی پھل تصور کیا جاتا ہے افریکن فیش ایگل اس ملک کا قومی پرندہ کہلائی جاتا ہے انجیر کا درخت اس ملک کا قومی درخت ہے بوگن ویلیا کا پھول اس ملک کا قومی پھول کہلائی جاتا ہے یہ پھول جنوبی امریکی ممالک میں بکسرت پایا جاتا ہے تاہم پاکستان کے کافی علاقوں میں بھی اس پھول کی بیل دیکھی جا سکتی ہے دور جدید کے اگر سات عجوبوں کی بات کی جائے تو وکٹوریا وارٹر فال کا نام ان عجوبوں میں لیا جاتا ہے یہ وارٹر فال دنیا کی سب سے بڑی وارٹر فال ہونے کا احزاز رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وارٹر فال کو یونیسکو کے عالمی ورسے میں بھی شامل کیا گیا ہے وکٹوریا وارٹر فال کے گرد و نواہ میں واقع جنگلات دنیا کے شاید انوکھے جنگلات ہوں گے جہاں پر چوبیس گھنٹے لگاتار بارشیں برستی رہتی ہیں آپ نے اپنے یہاں ہشرات کے مٹی سے بنے ہوئے گھر تو ضرور دیکھے ہوں گے جو سائز میں شاید چھوٹے ہوں یا زیادہ سے زیادہ ایک فٹ بڑا ہو سکتا ہے زیمبیا میں ہشرات کے گھر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ تقریباً ایک بڑے کمرے جتنے ان گھروں میں دیگر کیڑے مکوڑوں کی نسبت سب سے زیادہ دھیمت پائی جاتی ہے آپ اگر انٹرنیٹ پر ترمائٹ ہل ان زیمبیا لکھیں گے تو آپ کو جو تصاویر دیکھنے کو ملیں گی شاید آپ انہیں دیکھ کر چونک جائیں گے زیمبیا میں گرنے والی وکٹوریا وارٹر فال کینیڈا میں گرنے والی نیاغرا فال سے دگنی بڑی ہے زیمبیا دنیا کا ساتھویں بڑا کوپر ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے افریقہ کے پانچ سب سے بڑے جانور آپ اس ملک میں دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ افریقہ کے سب سے بڑے ہاتھی ہوں شیر ہوں گینڈے ہوں چیتے ہوں یا بھینسے ہوں سب ہی آپ کو اسی ملک میں دیکھنے کو ملیں گے یعنی آپ اس ملک کو ہوم ٹو دہ بگ فائیو آف وائل لائف بھی کہہ سکتے ہیں دریائے نیل دریائے کونگو اور دریائے نائجیر کے بعد دریائے زیمبیزی افریقہ کا چوتھا بڑا دریائے شمار کیا جاتا ہے اور اسی دریائے کے نام پر زیمبیہ ملک کا نام رکھا گیا تھا زیمبیہ میں قانونی طور پر پچیس سال سے پہلے شادی کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے زیمبیہ میں تعلیم کی شرح دیگر کئی افریقی ممالک سے کم ہے اس ملک میں تعلیم کی شرح صرف پچپن اشاریہ تین فیصد ہے انسانوں کی آسطن عمر اس ملک میں اکسٹھ سال ہے یہاں ایچ آئی وی ایڈز اور کینسر جیسے موزی مرض سے بلگتے انسانوں کی ایک بڑی تعداد تو موجود ہے مگر دوہزار دو سے لے کر اب تک اس ملک میں پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ اسلام آباد میں موجود زیمبیہ کی ایمبیسی سے وہاں کا ویزا حاصل کر کے زیمبیہ کا سفر کیجئے گا یا زیمبیہ کی سرکاری ای ویزا ویب سائٹ پر جا کر زیمبیہ کا ای ویزا حاصل کر لیجئے جس کی قیمت لگ بگ پچاس ڈالر ہوتی ہے زیمبیہ میں جانے کے لیے ائر ٹکٹس دیگر سیاحتی ممالک کے مقابلے میں کافی مہنگی تصور کی جاتی ہیں زیمبیہ میں جانے کا بہترین ذریعہ دوسرے کسی ملک سے زیمبیہ میں ویا لینڈ کراس کرنا ہے آپ کو زیمبیہ میں رہنے کے لیے ہوتلز پندرہ سو سے چار ہزار پر نائٹ پر بہ آسانی مل جائیں گے امید ہے آپ دوستوں کو زیمبیہ پر بنائی گئی یہ تفریحی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے وارس ایپ اور فیس بوک وال پر اپنے عزیزوں اکارب کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے میری حوصلہ افضائی کیجئے گا تاکہ میں ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں کومنٹس کرتے ہوئے بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو کس کنٹری پر بنائی جائے اسی کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ نگہبان